کچھ لوگوں نے کلپ بنائے ہیں سوشل میڈیا پر نام نہیں لے رہا کہ جی یہ شب برات کا کوئی ایسا نہیں ہے تو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے نہیں جی یہ لوگوں نے بنا لی ہے اس میں نوافل بنا لی ہیں عبادتیں بنا لی ہیں یہ کوئی ایسی رات نہیں ہے تو جو ایسا کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے وہ لوگ پڑے لکھے جاہل یوں کہہ لیجئے اور یا پھر یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو قبرستان تشریف لے گئے حضور اسی رات میں اور پھر حضرت امام حسن بسری نے بتایا کہ ان کو تیس صحابہ سے اس رات میں صلات الخیر کی وہ روایت جو سو رکعتیں پڑی جاتی ہیں اور یہ شب براعت کی حدیثیں بیان کرنے والوں میں ذرا نام سن لیجئے کہتے ہیں نا صحابہ نے نہیں کیا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ مولا کائنات حضرت علی اور حضرت ماز بن جبل اور کتنے صحابہ دس یا بارہ صحابہ سے روایت تو اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہے ہی کچھ نہیں ہاں آتش بازی نہیں ہے اس رات میں یا اگر کچھ لوگ دوسرے غلط حرکتیں کرتے ہیں وہ نہیں قبرستان جانا بالکل ثابت ہے روز جانا چاہیے لیکن یہ کہ اس رات میں نبی پاک تشریف لے گئے تو لوگ اس رات میں اتمام کرتے ہیں قبروں پر اگر کوئی اگر بتی جلاتا ہے منع کرتے ہیں پھول ڈالنا منع نہیں ہے پھول جب تک تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے آپ کو بھی فائدہ قبر والے کو بھی فائدہ اگر لوگوں نے کوئی اور غلط رسمی جات کر لیا اس کی بات کیجئے لیکن اس رات کی اہمیت اگلے دن روزے کی اہمیت احادیس سے ثابت ہے صحابہ سے بھی ثابت ہے تو جو لوگ نہیں منانا چاہتے ان کو کس نے کہا ہے کہ مناؤ لیکن جو منع رہے ہیں ان کو غلط نہ کہیے آپ کو نہیں سمجھائیے تو جو بنا رہے ہیں ان کے پاس بھی حادیث صحیح دلیلیں موجود ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے کسی دلیل کی یا سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمیں اللہ نے سمجھ فہم دی ہے اس کے مطابق ہم جو کرتے ہیں غلط نہیں کرتے اور پھر یہ ایک ایک مجموعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں کیا قرآن پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں بیان سن رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ان میں سے کونسی چیز غلط ہے انھی چیزوں کا مجموعہ نا یہی مل بیٹھ کے کی جاتی ہے نا